موسیقی اور بھگوٹ گیتہ اس امتحان کو پاس کرنے کی ایک اہم کتاب بھگوٹ گیتہ کے اٹھارہ دھیائے ہیں اور یہ سنسکرٹ میں پرماتما دوارہ دی گئی تھی سمیہ کے ساتھ سنسکرٹ بھاشا روز مرا کی زندگی سے نکل گئی اور یہ گیان منوشے سے دور ہو گیا سمیہ سمیہ پر بھگوٹ گیتہ کے سادھارہ نقشنوں میں انواد کیا گیا اسی کوشش کو آگے بڑھاتے ہوئے آنے والے نو منٹوں میں بھگوٹ گیتہ کے کچھ اہم حصوں کو اپنے گروہ کے آشیروات سے ایک آسان روپ میں میں اپنے ساتھ بلین بھائی بہنوں کے چرنوں میں سمرپت کر رہا ہوں یہ گیان پرماتما نے بھگوان کرشن کے دورہ سب سے بڑے دھرمید مہا بھارت کی رن بھومی کرشتر میں ارجن کو کچھ پانچ ہزار سال پہلے دیا یہ وہ وقت تھا جب دھرم کا بار بار علنگن ہوا پرماتما کا ڈر منوشے سے نکل گیا لالچ کی خوڑ میں بھائی نے بھائی کو مارنے کی کوشش کی اور یہی نہیں ایک بیاتا عورت کو بھری سبا میں اپنے بڑوں کے سامنے اپمانت کیا گیا اس سے پہلے کہ منوشے جاتی دھرمید سے نکل کر پوراں روپ سے کلیگ میں جاتی ید کی رن بھومی میں ید سے کچھ پہلے پرماتما نے گیتہ بھگوان کرشن کے دورہ منوشے جاتی کے کلیان کے لیے دی ایسے ہی جیسے کبیتورا موزس کو گاسپل جیزس کو اور قرآن پروفیٹ محمد کو دی گیتہ بائبل قرآن ترہ گروگرن صاحب پرماتما دوارہ دی گئی کتابیں ہیں جو کسی ایک دھرم کے لیے نہیں بلکہ پوری منوشے جاتی کے لیے ہیں پوری انسانیت کے لیے ہیں سب آتماوں کے لیے ہیں کیونکہ یہ آتما کو پرماتما کے بارے میں اس کی سرشتی کے بارے میں اور سب سے اہم یہ ان قائدوں کے بارے میں سمجھاتی ہے جن کا آتما کو منوشے کے روپ میں ہر حال میں پالن کرنا ہوگا رکشہ کرنی ہوگی اور انہی قائدوں کی بنیاد پہ ایک آتما کو شریر تیاغنے کے بعد پرکھا جائے گا اور اس پرکشہ سے پاس ہونے پہ ہمیشہ کیلئے اس جنم اور مرتیو سے مقتی ملے گی پرماتما بھگوت گیتہ میں کہتے ہیں کہ میں ہی سب کی شروعات ہوں میں شروع سے بھی پہلے تھا اور سب ختم ہونے کے بعد بھی رہوں گا سب مجھ میں ہیں اور میں سب میں ہوں جو بھی تم چھو سکتے ہو چک سکتے ہو یا سن سکتے ہو وہ سب میں ہوں یہ ندیاں بہاڑ سورج گرہن چاند ستارے سب میں نے بنائے ہیں میں نے ہی بھگوان شیطان راکشس اور انسان بنائے میں سروعیابی ہوں سب میں رہتا ہوں سب میں میں ہوں میں ہوں میں ہی ہوں میں ہی برمہ بن کے سب بناتا ہوں اور رودرا بن کے سب نش کر دیتا ہوں میں یہ سریشتی یوں ہی بناتا اور توڑتا رہوں گا تاکہ آتماوں کو موکے مل سکیں اس جنم اور مرتیوں سے ایک دن موکش پانے کو ہمیشہ کے لیے پرماتما کے ساتھ رہنے کو بھگوط گیتہ کہتی ہے کہ اس سب سے بڑی پرکشہ کے لیے پرماتما نے پراکرتی کا نرمان پانچ تطور ہوا، اگنی، جل، پرتوی اور ایتھر سے کیا جنہیں ہم چھوکے، چککے، سونکے، دیکھ کے سمجھ سکتے ہیں پر خود پرماتما ان پانچ اندریوں کی سمجھ سے باہر ہے انہیں آتما ان اندریوں سے نہیں جان سکتی آتما پانچ اندریوں کے ساتھ ویسے ہی ہے جیسے ایک لوہے کا روبوٹ جسے اپنے بنانے والے کا کوئی پتہ نہیں ارجن کو بھی پرماتما کا ویرات روپ دیکھنے کے لیے بھگوان کرشن نے دیوی نیتر دیے بھگوط گیتہ سمجھاتی ہے کہ آتما اجنمی ہے جیسے کوئی مار نہیں سکتا کوئی جلا نہیں سکتا دبا نہیں سکتا کاٹ نہیں سکتا لیکن آتما کو پرماتما کے ساتھ ہمیشہ رہنے کے لیے یہ پرکشہ روپی جیون میں بیٹھنا ہی پڑے گا اس پرکشہ کے لیے پرماتما سے بچھڑ کے آتما کو پتھوی پہ کسی نہ کسی روپ میں جنم لینا پڑتا ہے اور اٹھاسی کروڑ جونیوں کو جینے اور بھوگنے کے بعد ایک آتما کو منوشے کا شریر اور دماغ ملتا ہے اس سب سے بڑی مریادوں کی پرکشہ میں بیٹھنے کے لیے ہر منوشے کو اس پوری پرکشہ کے دوران ترہ ترہ کی اچھی اور بری بھاوناوں کے چکرگیوں میں اپنے ہی بھائی بہن یا مطروں کے ساتھ ڈالا جاتا ہے جس میں ہر آتما کو اپنے اندر کے تامسک اور راجسک افگنوں سے نکل کے ساتھوک جیون میں پرویش کرنے کے موقع ملتے ہیں ہمارے تامسک گن وہ ہیں جو ہمارے اندر ہین بھاونا پیدا کر کے ہمیں خود کو اداس اور نقصان پہنچاتے ہیں اور ہمارے راجسک گن ہمیں ارشالو اور لوبی بنا کے دوسروں کے پرتی نقصان پہنچا سکتے ہیں اس پرکشہ کے دوران ہر آتما کو تامسک اور راجسک گنوں کو ختم کر کے اپنے ساتھوک گنوں سے پریشت ہونا پڑے گا ساتھوک گن وہ ہیں جو آتما کو اپنے آس پاس کی ہر چیز سے جوڑے اور انہیں پیار کرنا سکھاتے ہیں پرکشہ کے دوران ہر آتما کو جیون کے چار اصطم دھرم، ارث، کام اور موکش کا گیان پا کے ہی مکتی ملتی ہے یہی وہ دوار ہیں جنہیں سمجھ کے ہی آتما پرماتما کو سمجھ سکتی ہے پہلا دوار دھرم کا ہے اور شیر اس کا پرتیق ہے دھرم وہی ہے جو گیتہ میں لکھا ہوا ہے ویدوں میں لکھا ہوا ہے گروگرنسا ہے، بائبل یا قرآن میں لکھا ہے دھرم وہی ہے جو دھارن کیا ہوا ہے جیسے آپ کا دل مانتا ہے جیسے جھوٹ نہیں بولنا چوری نہیں کرنا بھگوان کا نرادر نہیں کرنا دوسروں کو نقصان نہیں دینا یہی سب دھرم ہے اور ہر آتما کو اپنے جیون کال میں ہر سمیں دھرم کا پالن کرنا ہوگا اور اس کی رکشہ کرنی ہوگی دوسرا دوار ارث کا ہے اور گھوڑا اس کا پرتیق ہے ہر آتما اپنے ہر جیون کال میں اپنے پرتفی پہ ہونے کا ارث یا مول کارن سمجھے گی اس زندگی میں بھوگنے والی چیزیں اور رشتوں کا آنند لے گی اچھا بیٹا یا اچھی بیٹی اچھا بھائی یا اچھی بہن اچھا پتی یا اچھی پتنی بن کے ہر دنیاوی رشتے پر کھری اترے گی اور اس پرکشہ کو پاس کرے گی تیسرا دوار کام کا ہے بھگوڑ گیتہ سمجھاتی ہے کہ ہر منوشے کے اندر کام، کروڑ، لوگ، موہ، اہنکار اور ایرشا جیسی چھے بھاونائیں ہمیں اپنے اور دوسروں کے پرتی نقصان پہنچا سکتی ہیں ان بھاونائوں کو ہر منوشے کو ہمیشہ اپنے نیانترن میں رکھنا ہوگا کیونکہ ان کے بہاو میں کیا ہوا کوئی بھی کام ہمارے جیون بھر کی پریشانی کا کارن بن سکتا ہے اور اکاتما، سنتوش اور سادگی سے ان بھاونائوں پہ ہمیشہ کے لیے ویجے پاسکتی ہے چوتھا ستم موکش کا ہے اور ہاتھی اس کا پرتیخ ہے اس پرکشہ روپی جیون میں ہر منوشے ہر سمیں کچھ اچھائیں رکھتا ہے کچھ اچھائیں ایک ہی جنم کال میں پوری ہو جاتی ہیں پر کچھ ادوری رہ جاتی ہیں اور ان کے پورا ہونے کے لیے آتما کو واپس پرتیخ پہ آنا پڑتا ہے بھاگبت گیتہ سمجھاتی ہے کہ ہماری اچھائیں ہی مول کارن ہیں ہمارے پرتیخ پہ واپس آنے کا اور اگر ہم کوئی بھی اچھا نہ رکھے تو ہم اس جیون اور مرتیو سے مکت ہو سکتے ہیں یہ دوار مافی کا بھی ہے جنہوں نے آپ کے ساتھ برا کیا ان کو ماف کر کے اور جن سے آپ نے برا کیا ان سے مافی مانگ کے مکتی پائی جا سکتی ہے جب تک آتما ان چاروں دروازوں دھرم، ارث، کام اور موکش کو سمجھ نہیں لیتی تب تک آتما کو بار بار اس منشعے روپ میں آنا ہی پڑے گا پرکشہ کا سمیں ختم ہوتے ہی آتما شریر اور انہیں سب وستوں کا تیار کر دیتی ہے جو بھی سنسار میں رہ کر بنایا وہ اب کسی اور کا ہوگا اور آتما اپنے کرموں کے فیصلے کے لیے چلی جاتی ہے آتما کے اچھے برے کرموں کا حساب ہوتا ہے اپنے اچھے کرموں کے لیے آتما کچھ وقت کے لیے سورگ اور دوش کرموں کے لیے نرک پھر چلے جاتی ہے نرک میں آتما کو اپنے پاپوں کے انکول سزائیں ملتی ہیں پر سزا ختم ہونے کے بعد آتما کو پھر سے ایک نیا شریر اور نیا دماغ ملتا ہے اس پرکشہ میں پھر سے بیٹھنے کے لیے اور ہر پرکشہ میں وہی سب پھر دہر آیا جائے گا زندگی کے چار ستم دھرم، ارث، کام اور موکش کو سمجھنے کے لیے ہر جنم میں اپنے کئی جنموں کے کرموں کے حساب سے ہر آتما کو کبھی اچھے اور کبھی برے حالاتوں سے جانا پڑتا ہے لیکن جب تک آتما پرماتما کے ساتھ یوگ کو نہیں سمجھ لیتی وہ مقتی نہیں پاسکتی بھگوت گیتہ سمجھاتی ہے کہ منوشے اپنے شریر دماغ یا دل سے بھگوان کو پا سکتا ہے شریر دوارہ کیے کرموں کے مادہم سے پرماتما کو پانے کو کرم یوگ کہتے ہیں ایسے کرم جو پرماتما کی اچھا سے ہوں اور دوسروں کے کلیان کے لیے ہوں والمیکی نے رامائن لکھ کے شرمن نے اپنے ماتا پتا کی سیوہ اور انہیں چار دھام کی یاترہ کروا کے مدہ ٹریسہ نے اپنے پیار اور سیوہ کے مادہم سے اور میڈم کیوری نے ویجیانک خوج میں اپنے جیون کا بلیدان دے کے اپنے کرم و دوارہ پرماتما کو پایا بھگوان گیتہ سمجھاتی ہے کہ ایک آتما دماغ سے بھی پرماتما کے ساتھ یوگ لگا سکتی ہے اسے راجہ یوگ کہتے ہیں کیونکہ دماغ یا مستشک سب اندریوں کا راجہ ہے ایک منوشے اپنی آستھا سانس پرنالی آسن ابھیاس سادنا اور تپسیا سے پرماتما کو اسی یوگ کے راستے پا لیتا ہے اس یوگ کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنے اندر کی انرجیز یعنی چکرہ اور کنڈالنی کو سمجھنا پڑے گا آتما مستشک سے میڈیٹیشن یا دھیان لگا کے پرماتما کے ساتھ یوگ لگا سکتی ہے شنکرہ چاریو سوامی پرمہنسا سوامی ویویکا نند اور ان کے جیسے کئی یوگی اس یوگ کے راستے پرماتما کے ساتھ سندھی لگا پائے پرماتما بھگوت گیتہ میں کہتے ہیں کہ اگر کسی آتما کو دھرم نہ بھی سمجھ آئے یوگ نہ بھی سمجھ آئے پر اگر وہ میری شرن میں آ جائے تو میں اس کے سارے پاپ ماف کر دیتا ہوں پرماتما کو ایسی دل کی گہرائیوں سے پکار کے پانے کو بھگتی یوگ کہتے ہیں چتنے مہا پربو میرہ بائی اور بھگوان حنمان اس یوگ کے سب سے بڑے ادھارن ہیں لیکن کبھی آتما اپنے ہونے کا مول کارن بھول کے دھرم کا اولنگن کرے یا پاپ کے راستے پہ نکل جائے تو اسے ٹھیک کرنے کے لیے پرماتما خود کسی روپ میں پرتفی پہ جنم لیتے ہیں آئیے شریبھگوت گیتہ گرو گرن صاحب درہ بائیبل قرآن یا ایسی کسی بھی دینی کتاب کو پورا پڑھ کے اس زندگی کے اصلی معینے سمجھیں اور پرماتما کے ساتھ یوگ لگائیں اگر آپ نے اسے پسند کیا تو اسے اوروں کو بانٹیے تاکہ سب آتمایں اپنے یہاں ہونے کا مول روپ سمجھ سکیں اور اس جنم اور مرتیوں سے مکتی پا کے ہمیشہ پرماتما کے ساتھ رہ سکیں دھنیواد